پی ایس ایل پور کوئٹا گلیڈیٹرز کے نام رہار سانے نیوزیلینڈ پنجاب حکومت کا ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان آج سرکاری امارتو پر قومی پرچم سرنگو رہے گا کرائیسٹرچ نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشتگردی کی مضمت سوگ منانے کا نوٹفیکیشن جاری محکمہ جیل خانہ جات کے افسران کے تقرر اور توادنوں کے حکامات سینٹرل جیل اڈیالا کے سپریڈنڈنٹ منصور اکبر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا منصور اکبر کو آئی جیل آفیس میں ریپورٹ کرنے کا حکوم گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے برکی میں چار سالہ بچے کے اغوا کے بعد قتل کار ڈراب سین سگے مامو نے گھریلو رنجش پر چار سالہ بھانجے ولید کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ ہی بی آر بی نہر میں پھینک دیا بچے کا مامو امران خاتون ہنہ اور ساتھی سلمان گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر لاشت نہر سے برامد آمدن سے زائد اساساجاد کیس سابق سینئر سوائی وزیر عبدالعلم خان آج احتساب عدالت پیش نیب لاہور نے عبدالعلم خان کو آمدن سے زائد اساساجاد کیس میں گرفتار کیا احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے شریف برادران کی مشکلات میں مزید اضافہ نواز شہباز دونوں بھائیوں کو سانے مارل ٹاؤن میں بھی شامل تفتیش کر لیا گیا جی آئی ٹی جیل میں نواز شریف کا بیان کلم بن کرے گی محکمہ داخلہ نے تفتیش کی اجاست دے دی شہباز شریف کی جانب سے جمع کر آیا تحریری جواب بھی مسترد سابق وزیرالہ کی بھی طلبی شہباز شریف کی جی آئی ٹی کے سامنے پیشی کا امکان دونوں بھائیوں کے بیانات کلم بن کیے جائیں گے پہلے اسحاق ڈار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا شریف فیملی نے لندن میں فراری کیم کھولا ہوا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں تو نیپ سے پلی بارگین کرنے نو لیگ اپنے قائد کی صحت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے صحت کی سیاست پر احتساب کا عمل نہیں رکھے گا وزیر اطلاعات بواہ چوہدری کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہمرا پریس کانفرنس پنجاب حکومت علاج کی تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے لاکٹر یاسمین راشد کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے ہوئے ہسپتالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک ہسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں کوتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شہباش شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شوقت خانم سے کروایا وزیر اعلیٰ کا ٹویٹ نواز شریف کو رہا کرو لیگی کارکنوں کا پارٹی قائد سے اظہاری اگجہتی کے لیے پریس کلپ کے باہر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی پنجاب حکومت سے سابق وزیر اعظم کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات پر آہم کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی وزیر ریلوے کی بیان بازی سے تنگ شیخ رشید کے خلاف مہم جلانے کا اعلان پارلمانی لیڈر حسن مرتضی کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی سابق حکمران سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے آنے والی حکومت کو مفلوچ کیا گیا حماد حضر کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید بولے الڈی کے پلوٹوں پر قبضے کروائے گئے وزیر مملکت نے سبزہ زار ال بلوک میں ٹیوب ویل کا افتتہ بھی کیا وائس چیئرمن باسا شیخ انتیاز ارشاد احمد دوگر کانزلر محمد شاہد برد بابر خان اور علاقے کی سرکرتہ شخصیات نے شرکت کی بھتہ وصولی بن کرو عوامی رکشہ یونین پرچی مافیا کے خلاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج بھتہ مافیا کے خلاف نارے بازی کی پرچی مافیا کو قابو کیا جائے چیئرمن یونین مجید غوری واپٹا ٹاؤن میں سولہ سالہ طالب علم محمد مافیا نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی محمد مافیا لاہور میں زیر تعلیم چچا کے گھر رہائش پذیر تھا لاش کے پاس سے ملنے والے صفحے پر تحریر کورٹ لکپت میں مصطفیٰ کالونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاض ٹرین کی زد میں آخر جام بہاک ہو گیا یویٹی کے باہر سے نوجوان کی لاش برامت پولیس کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف مہارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار غائب اقبال ٹاؤن جہنزے بلوک میں چوڑ نے گھر کے باہر کھڑی کار چوری کر لی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول قابل اطراز تصاویز سوچل میریا پر اپلوڈ کرنے کا الزام سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسیر ملزم کا موبائل فرانسک ٹیسٹ کے لیے بھیجوائیا ہے ایف آئی اے شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام لاہور نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں فتہ گھڑ میں نہ پار کرنے کے لیے پل کا تعمیراتی کام شروع کرینو کی مدد سے بریج بنانے کا کام جاری پل کی تعمیر سے حادثات میں کمی ہوگی اسیر آباد کے کیتھلک چرچ میں خصوصی تقریب افاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ایم ڈی بیت المال آن ابواز کی شرکت بیت المال کی جانب سے ایک سو آٹھ مستحق مسیحی گھرانو میں چیک اور ویلچیس تقسیم شفقت محمود کہتے ہیں حکومت غروت کے خاتمے کی کوششیں کر رہی ہے شہر میں میڈیکل سٹورز بے شمار لیکن کوالیفائیڈ نہیں سٹاف پاکستان سیٹیزن پورٹل پر شکایت کے امبار چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹرز سے ریپورٹ طلب کر لی فوری طور پر میڈیکل سٹورز اور فارمیسیس کی انسپیکشن کرنے کی ہدایے عوام مہنگائی کے گھیرے میں سبزی منڈیاں ہو یا عام بزار ریٹ آسمان اوپر ٹیماٹرز سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نوے روپے پر لگ گئی بھرے ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لسن ادرک ایک سو چھاسٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا پیاز آلو سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی مہنگی چکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئی ریٹ دو سو اکتالیس روپے فی کلو شہریوں کو ریلیف پراہم کرنے کا مطالبہ مل کر ترقی کی ذرات پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو فصل کی بہتر قیمت ادا کرے گی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا پی سی ہوتل میں اگریکلچر کانفرنس سے خطاب گورنر کا نیوزی لینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی دکھ اور غم کا اظہار راشترش میں دہشتگردی شہادہ کی یاد میں مسیحی برادری کا اظہار ایک چہتی بہار کالونی کوٹ لکپت میں خصوصی دعایا تقریب صبائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم ایم این اے شنیرہ رد کی بھی شرکت شہادہ اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی لیک سٹی انٹرچینج پر پی ایچ اے کی شجرکاری مہم وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی کے اہمراہ پودا لگایا دنیا میڈیا گروپ کے ایم ڈی نوید کاشف کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی آوز سپیکر پنجاب اس عملی چوہدری پرویز الہی نون لیگ کے راہنما خالجہ امران نظیر اور آئی جی استعمباد آمیر زلفکار تازیت کے لیے آئے سینئر تزیہکار حسن نساہ ڈپٹی میر میان تارک اجاز حفیظ حاجی اللہ رکھا اور دیگر شخصیات تازیت کے لیے پہنچی مرہومہ کے سال سواب کے لیے فاتح خانی اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئی جشن بہارہ کا رنگا رنگ بیلا پی ایچ اے نے جلانی پارک میں برڈ شو سجا لیا مختلف رنگ اور اقسام کے پرندے دیکھ کر بچے بڑے سبھی خوش دیسی پکوانوں کے سٹالز پر بھی رشت لگ گیا الحمرہ میں انٹرنیشنل کلنڈری فیسٹیول اختتام پذیر پاکستانی کھانے سی فوڈز اور میٹھا بنانے کے مقابلے ایک سو ستس سے زائد شیفز کی مقابلوں میں شرکت پذیر اطلاعات فواد چوہدری بھی شریک ہوئے مارل ٹاؤن میں سنتی میلے کا آخری روز سہریوں کی منپسند خریداری پشاوری چپل اور ہاتھ سے بنے کپڑے خواتین کی توجہ کا مرکز کھانے پینے کے سٹالز پر فیملیز کرش میلے میں موسیقی کا بھی خوب تڑکا اور ماسٹر پلینڈز بلیک نے کیپٹل سمارٹ سٹی پولو کب جیت لیا ایف جی پولو کی ٹیم کو پانچ چھے سے شکست وفاقی وزیر براہ تجارت حمد اظر کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد پولو میٹ سے لطف اندوس ہوئی